اسلام علیکم پاک ٹائمز کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید سامین اکرام سعودی عرب میں پیش آنے والے واقعے کی تناظر میں فیصل آباد میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران حان سمیت نمائی رہنماؤں ڈیر سو سے زیاد افراد کے خلاف درج مقدمے میں نامزد رہنماؤں کے گرفتاریاں شروع کر دی گئیں ایف آئی آر میں نامزد سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بتیجے ایمینے شیخ رشید شفیق کو سعودی عرب سے وطن واپس پہنچتے ہی نیو اسلامباد ائرپورٹ سے گرفتار کر دیا گیا جس پر پاکستان تحریک انصاف کا ساخرہ دیعمل سامنے آ چکا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں فباد چودری نے کہا کہ ایمینے شیخ رشید شفیق کو ائرپورٹ سے اگوا کیا گیا اور ابھی تک ان کے گھر والوں کو ان کا پتہ نہیں دیا جا رہا جبکہ شیخ رشید کو بھی اگوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ان اقدمات کی شدید نظمت کرتی ہے یہ ٹولا چند ہفتوں میں اپنے انجام کو پہنچے گا سامین اکرام سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فباد چودری نے اپنے ٹویٹ میں کہا جو آپ اپنے سامنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایم اے نے شیخ رشید شفیق کو ائرپورٹ سے اگوا کیا گیا اور ابھی تک ان کے گھر والوں کو ان کا پتہ نہیں دیا جا رہا شیخ رشید کو بھی اگوا کرنے کی کوشش کی گئی تحریک انصاف ان اقدمات کی شدید نظمت کرتی ہے وہ کھلائی ہوئی امپورٹڈ حکومت سمجھتی ہے کہ لوگ ڈر جائیں گے بے وقوف اپنے انجام کو تیز کر رہے ہیں جھوٹے پرچوں سے بھی کبھی حکومت گرتی ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹولا چند ہفتوں میں اپنے انجام کو پہنچے گا اس کے ساتھ انہوں نے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ہیشٹیک بھی استعمال کیا سامین اکرام کیا سعودی عرب میں جو کچھ ہوا اس سب میں تحریک انصاف کا عمل داخل تھا یا نہیں اس حوالے سے آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور پاکستان سے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا